السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں انشاءاللہ کوئی بتانے والی چیز آئے گی تو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الجن مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انہو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يہدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا مَتَّخَذَ ایسا نہ ہو کہ خو اور اس طرف سود دونوں کو پور پڑھنے کے چکر میں بچ میں زال کو زود پڑھ لے زال کو پور نہیں پڑھنا ہے زال کو پور نہیں پڑھنا ہے نورمل ہی پڑھنا ہے زال کو پور نہیں پڑھنا جائے گا نورمل پڑھنا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا زَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَكْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا دینزے پڑھنا ہے كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا تَرَا اور اس کے بعد قاف اور یہ قاف بھی پور پڑھا جائے گا وَأَنَّا ظُنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا اس سے پہلے والے کچھ سبق میں ہم نے گرامر سکھائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الْأَلِف کو لام سے ملا دیں گے جزم والے نون کے بعد ادگام بلا گنہ کے دو حرف میں سے لام آیا ہے لہٰذا بغیر گنہ کے پڑھیں گے الْأَلِف کو لام سے ملا دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے آگے لَن نُعْجِزَ اب یہاں پر ادگام با گنہ ہوگا ادگام کی جو دو قسمیں ہیں نا لام ادگام با گنہ اور بلا گنہ تو پہلے میں بلا گنہ ہوگا اور دوسرے میں با گنہ ہوگا یہاں پر با گنہ کا میننگ ہوگا با گنہ کا میننگ ہوگا ملا کر گنہ کے با گنہ کا میننگ ہوگا کہ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے الْلَن نُعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرُضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبَا یہاں پر بھی با گنہ کی مثال ہے یا وَاو مِمْنُ ادگام با گنہ کی حرف ہے اور لام رو یہ ادگام بلا گنہ کے حرف ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّبِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَدًا وَأَلَّبِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ یا برہم نے گنہ کیوں کیا آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ہم اس لئے پوچھ رہے تاکہ ہمیں تسلح ہو کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے والے گرامر جو آپ کو سکھائے دے کہ آپ اس کو یاد رکھ رہے ہیں کہ بھول جا رہے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمدللہ انتیسوے پارے کے گیارہ رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آج کے اس رکو میں ہم نے انیس آیت نے پڑھی اور یہ رکو صورت الجن کا پہلا رکو تھا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ